آج کا جو دنیاں بڑا مزیدار ہونے والا ہے فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں اپنے ہوتیل میں جہاں پہ ہمیں سٹے کرنا ہے آج رات کے لیے اور یہاں سے ہمارا سفر دبائی کا شروع ہو رہا ہے پراپٹی جو ہے بڑی زبردست ہے خوبصورت ہے میرے حساب سے یہ یہاں کا سب سے بیسٹ ہوتیل ہے رکنے کے لیے تو اپنے دے ون کی جو شروعات ہے وہ ہو چکی ہے میرا جو مین آنے کا یہاں پہ ریزن ہے وہ مین ہے رولر کوسٹر رائیڈ مجھے لینی تھی مطلب ہوتا ہے نا جیسے ایک ڈریم تھا میرا کے میرے کو رولر کوسٹر میں بیٹھنا ہے اور فراری ورلڈ والا جو دنیا کا سب سے تیز رولر کوسٹر ہے اس میں بیٹھیں گے اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھیں گے وہاں سے بھی آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے اچھی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم رکے ہوئے ہیں یہاں سے جو برج خلیفہ وہ ووکنگ ڈسٹنس پہ ہم ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں سے کتنی پاس ہے برج خلیفہ ویڈیو میں آپ کو دکھ جائے گا اور دبائی مال جو ہے وہ بھی بلکل پاس ہے اور ہمیں یہاں پہ ائرپورٹ پہ آئیوال پہ ہی مل گیا تھا کیونکہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں دے دو جار تو یہ انہوں نے ہمیں دے دیا سواگت کے لیے عربی کاوا اور ایک ڈیٹ بھوک لگی تھی تو سوچ رہا تھا چلو پیچھے جا کے ایک راؤنڈ بھی لگ جائے گا ہوتل سے باہر اور کچھ کھانے کے لیے بھی لے لیں گے ساپ سفائی دیکھ سکتے بگار کیونکہ زبردست ہے یہاں پہ اور یہ انہوں نے سلاگز بھی لگا رکھتے ہیں سارے گاڑی ہیں دیکھو رہنج روور سے نیچے تو بہت ہی نہیں ہے یہاں پہ بڑی بڑی گاڑی ہیں اپنی دیسی گاڑی دیکھتی نہیں ہے یہاں پہ ہم بھی کچھ لے لیں گے کھانے کے لیے یہاں پہ ابھی ڈھائی بج رہے ہیں جبکہ انڈیا میں اس ٹائم پہ چار بج رہے ہوں گے لگ بگ ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہے وہاں میں اور یہاں میں ٹائم میں تو یار یہ اس نے ہی ملیا رسٹرنٹ ہم نے آ رہی ہیا ہے ٹیکن کومبو اور ایک شورما رول پوڑ ہم کو مل گیا ہے چلتے ہیں اپنے روم پہ وہاں چک کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسے یہ ہی ہوتل ہے یہ پول سائی ڈشو ہے جس ہوتل میں ہم رکھیں ہیں اس ہوتل کا یہ سامنے بھی بڑے بڑے جو ہیں ان میں ہوتل ہی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے والا ہوتل جو ہیں سب سے ہے اچھا ہے وہ ہے ابھی ٹاؤن میں وہ اس خلیفہ یہاں سے واپنگ ڈسٹنس پہ ہے روم میں بہر ہونے سے تو اچھا ہے میں سوچ رہا تھا چلو پول کے چکر لگا آتے ہیں پول تو ان کا بڑا زبادست ہے پھوک دورت ہے دیکھ سکتے بھا دیکھ سکتے بھا دیکھ سکتے بھا تو بھائی یہ آ گیا ہمارے ہوتیل سے بج خلیفہ اتنی پاس ہے اور یہ ساتھ میں دوبائی مول بلکل واکنگ بسٹنس پہ ہے یہاں سے جائیں گے مبھار وہاں پہ جائیں گے مول میں اور وہاں سے انٹری مل جائے گی ہمیں ابھی بھی بج خلیفہ تو ابھی ہم چلتے ہیں دوبائی مول بہاں جا کے کچھ کھا بھی لیں گے اور تھوڑی سیار بھی ہو جائے گی یار دیکھو لائٹ شو ہو رہا ہے اس ٹائن پہ سٹارٹ ہو گیا لائٹ شو ابھی ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے لائٹ شو ہو رہا ہے اس کا پوچکلی بھاگا لائٹ شو ہو رہا ہے یہ بلوں گالا ہے یہ ہے بھئی انٹرنس دوبائی مول کا دید دوبائی مول یہ ہے ہماری زینب انٹرنس دوبائی مول انٹرنس دوبائی مول وہاں سے ہے انٹرنس دوبائی مول انٹرنس دوبائی مول وہاں سے ہے پہلے کی طرح تیز تیز ویڈیو نہیں بنے گی جس میں آنکھوں کو پٹھ ہو جائے تو دیکھو موال کے اندر ہی ایک ویریم ہے جو کی آپ کو بینہ کسی ٹکٹ کے دیر میں وہ مل سکتا ہے لیکن تھوڑا سہی یہ ایک ویریم ہے جو ہر دست ہے اور ایک چیز میں نے اپنے کی بھی ابھی نوٹ کی ہے تو سوچھ آپ کو بھی لکھا دوں اوپر دیکھو یہ سکائی نہیں ہے یہ آرٹیفیشل نیک چھت ہے جس پہ ایسے لگ رہے جیسے سٹار ہیں یہ آگے ہیں یہ ایک زبردہ کینڈیز یہاں پہ صرف کینڈیز ہیں تو بھئی اب تو بھوک لگ گئی ہے یہ بڑی اتنا چل دیا تو میں نے سکھا تھا کہ آل بیک سے کھا لیں گے لیکن آل بیک پہ اتنی لمبی لائن ہے کہ اپنے بس کی نہیں تھی تو اس لیے ہم نے برگر کین پہ ہی آورٹ کر لیا کھانا پینا تو ہو گیا اور آپ چلتے ہیں ہم باہر جہاں سے کچھ کلیفہ کا پورا اچھا ویو ملے گا اور یہ گیٹ ہے اور یہ بہار آتی آپ پر کچھ ایسا ویو ملے گا زبردہ سوئے ہوئے ہیں اور کم سے کم تس ہزار لوگ یہاں پہ اٹ ای ٹائم فاؤنٹن شو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ ہے وہ عجوبہ جس کو دیکھنے کے لیے دنیا یہاں پہ آتی ہے وہ جو ہے نا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہو کیا زبردست چیز بنائی ہے جو ہے یہ کچھ ایسٹرونوٹ وغیرہ گلیکسی وغیرہ کی ویڈیو یہ چلائی ہوئی ہے لیکن جو بھی ہے مزہ آجاتا ہے یہ ٹی وی دنیا کا سب سے بڑا ٹی وی اصل میں کام منظر ہے زبردست سوچنے والی بات ہے کیا انجینرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے یہ فلورد ہیں اور ان فلورد میں آفیس ہیں ہوتل ہیں اور پھر بھی یہ سب اتنا جیسے ٹی وی چل رہا ہوں فاؤنٹین شو تو بھائی سٹارٹ ہو گیا اور میوزک کے ساتھ یہ میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کی ٹرائی کر رہا ہوں اور کوپی رائٹ آ رہا ہے بار بار اس لیے میوزک نہیں آ پا رہا ہے اس ویڈیو میں جبکہ میوزک کے ساتھ ہی اس کو دیکھنے کا مزہ ہے لیکن چلیے ایسے ہی تھوڑا سا دیکھ کے انجوئے کر لو اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو کو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ ملیں گے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں اگلے دن کی